فرنڈس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہیلو فرنڈس سواگت ہے آپ کا اپنے چینل اوشن آف ٹیسٹ پر آج ہم بنانے جارے ہیں بریٹ سے بہت ہی آسان پیسٹری جو کہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوگی اور اس میں بہت ہی کم انگریڈینز پڑا ہے اس میں نہ اون نہ گیس اور نہ ہی گرائنڈر لگا ہے بہت ہی آسان اور گھری کی چیزوں سے بنایا ہے آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں فرنڈس سے ہمارے پیسٹری کے انگریڈینز ہیں یہ بریڈ ہے یہ ٹوٹی فروٹی جو ہم نے گھر میں بنائی ہے یہ بسکٹ ہے یہ کریم والے بسکٹ ہے یہ دودھ ہے اور یہ شوگر سیرپ کے لئے پانی اور چینی ہے فرنڈس ہم اپنے پیسٹری بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک باول لے لیا ہے اور یہ کریم والے بسکٹ ہے اس کو ہم کرش کر کے اس میں دال دیں گے آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانے جارہے ہیں اس میں ہم نے اپنے بسکٹ کر لیا ہے اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں گے اس کو ایک سمودھ بیٹر بنائیں گے دودھ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو چلائیں گے اور یہ ہمارا بہت فائن پیسٹ بن کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں فرنڈس ہم نے اس کو دودھ میں ایسے چلایا ہے تو اس طرح کا بیٹر ہو گیا ہے اب یہ اور سمودھ اور فائن بیٹر بن جائے گا تو فرنڈس یہ دیکھیں میرا یہ اس طرح کا ہو گیا اب اس میں ہم ایک چمچ کو کو پودر ملاتے ہیں اس سے اس کا کلر بہت اچھا ہے گا اور ٹیز بھی اچھا ہے گا یہ دیکھیں تو فرنڈس یہ دیکھیں اب ہم اپنی بیٹر کو کٹس کرتے ہیں اس کا ہی سائر والا پاہل سے اس کو نکال دیں گے جب بیچ کا بائد بنے گا اس کی ہم پیسٹی بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نکال دیں گے اب ہم اس کے اوپر شگر سیرپ لگائیں گے اچھی طرح سے تاکہ اس میں اندر تک چلی جائے یہ دیکھیں اس طرح سے لگایا ہمیں چاروں طرف اور اس کے بعد اسپشلہ کی مدد سے ہم اس کو یہ لگاتے ہیں جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا کریمی بیٹر ہے اس کو ہم اتنی اچھی طرح لگاتے ہیں کہ ہر طرف بریٹ کور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک کے اوپر ہم نے وہ لگا چکے ہیں اب اس پر ہم شگر سیرپ لگائیں گے یہ آپ ہم بہت آسانی سے ہے اور بہت اچھی طرح سے پیسٹی تیار ہوگی یہ دیکھیں شگر سیرپ لگایا اپنے پھر اس پر یہ اس کو کور کرتے ہیں اس میں بریٹ کئی سے دکھائی نہ دیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں کہ بریٹ اس میں کئی سے دکھائی نہ دیں تب ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا اور اس کو بچے بھی پسند سے کھائیں گے یہ دو لیئر میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بیچ میں ہم ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے جو ہماری گھر کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس سے بچے بہت ہی پسند سکھاتے ہیں اور تیزٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تھوڑا اپنے ٹوٹی فروٹی ڈالا اور اس کے اوپر پھر ایک لیئر لگاتے ہیں دیکھیں شگر سیرپ کو اچھے سے پھیلائیں گے پھر ایک لیئر وہ بیٹر ڈالیں گے پھر ٹوٹی فروٹی ڈالیں گے پھر آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈالیں گے کہ یہ چاروں طرف سے پھیل جائے اور ہماری بیٹر کور ہو جائے اچھی طرح سے یہ سیرپ جو ہے ہم چاروں طرف اس کے ڈالتے ہیں دیکھیں کتنی آسانی سی ہماری پیسٹی بن رہی ہے جو میرے گھر میں سمان ہے اسی سے اس کو چاروں طرف سے ہم یہ کور کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیٹر دکھائی نہ دیں اس کا کلر دیکھیں کتنا ہی کتنا اچھا آیا ہے اسے بسکٹ اور کوکو پاورڈر ڈالا ہے کوکو پاورڈر تو گھر میں ہوتا ہی ہے کتنی آسان ہی ہے ہم نے دس منٹ کو فریزر میں رکھ دیا تھا یہ اب ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈکوریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری گھر کی بنیوی ٹوٹی فروٹی ہے اس کو ہم نے ڈالا اس کے بعد یہ ڈالا یہ دیکھیں یہ ہماری کریم ہے اس طرح سے اس کو سجاتے ہیں یہ جب کریم سے سجے گا تب ہی ہماری پیسٹے خوبصورت آئے گی ہم نے ڈکوریٹ کر لیا اب ہم اس کے اوپر اپنے چوکلٹ بال ڈال لیں گے جو بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں دیکھیں چوکلٹ بال ہیں ہمارے یہ ہماری پیسٹی تیار ہو چکی ہے ہم اس کے اوپر ملک پودر ڈالیں گے جو ٹیسٹ میں بھی اچھی آئے گی اور دیکھنے میں بھی اچھی آتی ہے دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا ملک پودر ڈالتے ہیں ہماری پیسٹی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مد بولے گا